میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میرے بھائی نہ ہوتے میں ان کو کھا لے کر جاتی تو بی بس گرستقین جو ہے میرے ساتھ ہے ان کو بھوک لڑی تھی تو کھانے کے لیے صبح کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کے لیے گیو کی چوری بنا رہی ہوں کیونکہ صبح ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو رونے لگتے ہیں دونوں بہن بھائی تو اور کچھ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ ان کو بھیو کی چوری بنا دیں مزار کچھ explode ہوتی ی پی زیا زیا تو ابھی بات چار پائی جو ہے میں کھڑی وہاں کر کے کھڑا رہی ہوں کیونکہ بارش آنی والی ہے اور بادل جو ہے بنے ہوئے ہیں بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے اسلام علیکم میرے پیاری ویباز تو کیسے ہیں آپ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بھی بالکل خیر تھاک ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائی ہیں دکھ و تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دکھ و تکلیف دور کرے تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائم ضرور کرنا ہے تو ویباز آج چند باتیں میں آپ سے اپنی زندگی کی بارے میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں یوٹیو پر اس لیے آئی ہوں کہ میں اچھا اچھا جو ہے کھانا کھلا سکو ان کو اچھے سکول میں پڑھا سکو اور ان کے اچھے جوتے لے سکو تو میرے بھائی اور میں نے مر کر یہ جو ہے چینل چلایا ہے کیونکہ پہلے تو بھائی اور میں محنت مزوری کرتے تھے اور میرے جو ہیسپنٹ ہے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا خرچہ جو ہے میں خود اٹھاتی ہوں بچوں کا اگر یہ تو میرے بھائی کا احسان ہے مجھ پر جو میرے اتنا خرچہ جو ہے اٹھا رہے ہیں اچھے آج کپتے میرے بچوں نے پہنے ہوئے ہیں تو اپنے بھائی میرے بھائی کی وجہ سے کیونکہ جتنا میں ان کا احسان مانوں میرے لیے کم ہے کیونکہ انہوں نے سب کچھ جو ہے میرے لیے کیا ہے اور بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے تو ویباز آپ سے گلا رہتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لیک کیا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری چینل کی جو ایک کم ہے وہ بھی نہیں آئی کیونکہ لوگ جو ہے باتیں بناتے ہیں کہ آپ جو ہے یوٹو پر آئی ہیں تو آپ کے پاس اب بھی تک تو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ویباز میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لیک کریں کیونکہ ہم اچھے سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اچھے سکول میں تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ویباز میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میرے بھائی نہ ہوتے میں ان کو کم لے کر جاتی بھائی بھی آ چکے ہیں اور مل کے آپ سے گف شب جائے کرتے ہیں اسلام علیکم پیارے ویباز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ میرے سب بہنیں اور بھائی کہہ رہے اسے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو پیارے ویباز آج آپ کے مطالق میں تھوڑی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں جب چھوٹا تھا تو امی اور اببو نے ان کا رشتہ جو ہے وہ کر دیا ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھتی ہیں جیسے ماں باپ کہتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ اس رشتے کو اکسیپٹ کر لیتی ہیں اور وہاں پہ شادی کر لیتی ہیں اور بالکل اسی طرح آپی نے بھی ایسے کیا جیسے امی اببو نے کہا تو انہوں نے مان لیا اور شادی کر لی تو پہلے جن کے جو ہسپینڈ ہیں وہ پہلے کافی بہتر تھے لیکن ایڈ ایٹ ایم وہ جان بوچ کے کر رہے ہیں یا ایسے ہی ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن ایڈ ایٹ ایم وہ کچھ بھی نہیں کرتے جسٹ کھانا جو ہے کھا لیتے ہیں بس اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری اولادیں پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے ایک یا دو دن یا تین دن کا کام نہیں ہوتا پوری زندگی جو ہے گزارنی ہوتی ہے پھر آگے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی مستقبل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر ماں باپ کو شادی کرنی چاہیے کہ ہماری بیٹی کیا اسے خوش رہے گی کیا آگے جو بچے ہوں گے ان کا مستقبل اچھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں نوٹس میں لے کے پھر ماں باپ کو ڈسین لینا چاہیے تو خیر ہمارے گاؤں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے بس دیکھتے ہیں کہ بس یہ جلدی سے جو یہ بوجھ ہے وہ سر سے اتر جائے لیکن بعد میں جب وہ یہ سوچ کر بوجھ کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی بوجھ جو ہے پوری زندگی کے لیے پھر جو ہے آگے بیٹ جاتا ہے جیسے یہ آگے بیٹ گئی ہے ایسی بات دیئے میرا اپنا قصور تو نہیں ہے میں ان سے جو ہے گفشپ کر رہا ہوں تو میں کیا کروں پھر میرے چھوٹے جوٹے پھر کہاں میں لے کر جاؤں اپنے ماں بار پھر کہی گھر میں مجھے آنا ہوتا ہے تو میں کہاں اور تو نہیں جا سکتی اپنے بچوں کو میں ایک واقعے کیڑے پھر لے تو بیٹ سے جلدی لاس میں گو یہ بھی تھک چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہنیں بہنیں ہوتی ہیں تو بھائی بہنوں کو نہیں بولتے ہم تو ویسے جتنا ہو سکتے ہیں تو مسترکیم زویا یہ سب ہمیں بہت پیارے ہیں ہم ان کا بہت خیار رکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا دل بھی نہیں لگتا یقین جانے ان کے بغیر جو کہ ہمارے شہر کے قریب ہے وہاں سے میں نے یہ کھلوایا ہے جو ہے پیسل بینک کا اکاؤنٹ بٹ میں نے ان سے کہا کہ میری پیمنٹ چیک کریں آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں فیلحال آپ کی کوئی اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ہے تو میں وہاں سے واپس آگیا ہوں اور یہ میں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا جس کی جو ہے چیک بک میں لینے گیا تھا کیونکہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے چینل کے لیے اس طرح آپ جو ہے جو یوٹیپ کی انگم ہوتی ہے وہ نہیں لے سکتے اکاؤنٹ لازمی میچ کرنا پڑتا ہے تو ابھی تک جو ہے ہماری یوٹیپ کی کوئی گم نہیں آئی فیلحال ابھی اس کو میں ایسے ہی رکھ دیتا ہوں جب آئے گی تو دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو ہماری کیسے لگی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے دیجئے اجازت